اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں ڈاکٹر جہانزے مغل آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میکسلو فیشل سرجن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ونزڈے ایوننگ کا معمول کا پروگرام او پی ڈی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے پچھلے چار اپیسوڈ سے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے مو کا کینسر یا مو کا سرطان اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اگر یہ ہو جائے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور نشانیوں کے بعد اس میں جب بائیوپسی کی ضرورت پڑتی ہے تو کب پڑتی ہے یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو ڈسکس کر کے بتائی تھیں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو تھوک کے گلانڈز کے بارے میں بھی بتایا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے مو کے چہرے کے جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے اور مو کے ساتھ ساتھ سالائیوری گلانڈز کا بھی کینسر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم اورل کینسر میں ہی شمار کرتے ہیں تو آج کے پروگرام میں خواتینوں حضرات لائف کال کرنی کے لیے آپ ضرور اپنے سوال کے ساتھ ڈائل کر سکتے ہیں نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائف تھری زیرو فائف ڈبل سیون ایٹ اور زیرو ٹو ون تھری فائف تھری زیرو فائف ڈبل سیون نائن اس کے علاوہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں او پی ڈی ایٹھ ڈی وی ڈاٹ ٹی وی اور آپ اس پروگرام کو لائیو سن بھی سکتے ہیں زیاؤدین یونیورسٹی ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پر تو خواتینوں حضرات آج کا جو پروگرام ہوگا اس میں جو ہم آپ کو بتائیں گے یا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہم سمپل کر سکیں اس کو ہم آپ کے لیے پریزنٹ کریں کیونکہ ظاہر ہے it is a lot یہ ٹاپک اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور وہ ہے ٹریٹمنٹ یعنی علاج of oral cancer یا موں کے سرطان کا علاج اس میں ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا اگر آپ کی جو بیماری ہے cancer ہے وہ establish ہو چکا ہے کہ آپ کو یہ ہے تو پھر اس کے بعد اب کیا process ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں most importantly یہ بات ضروری ہے کہ even though I am a maxillofacial surgeon اور آپ شاید میرے پاس آئیں گے اور یا میرے کسی colleague کے پاس اور ہم آپ کی condition کو diagnose کریں اس کے باوجود اس کی جو management ہے اس کی جو treatment ہے وہ multi disciplinary ہے multi disciplinary کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ in fact oral cancer میں تو کافی different specialities اور doctors and non doctors کا inclusion ہوتا ہے یہ ظاہر ہے جو head and neck ہے جو آپ کا مو ہے یا آپ کی جو گردن ہے یا آپ کا جو تالو ہے یا آپ کی جو زبان ہے یا ہونٹ ہے یہ ایک بہت complex structures ہوتے ہیں تو اس کا جو management ہے وہ کسی ایک doctor کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی اس میں primary surgeon ضرور ہو سکتا ہے جو primary آپ کے علاج کو lead کر رہا ہوتا ہے like the captain of a ship یا captain of a team لیکن اس میں بہت سے لوگوں کا inclusion ہوگا ایک call ہے call لے لیتے ہیں اور پھر مزید آگے topic کو بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر جہانزے مغل بول رہا ہوں السلام علیکم جہانزے مغل صاحب جی والیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بس خیریت سے ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں میردہ کا احسان ہے آپ کا پروگرام بڑا ہی شوق سے دیکھتا ہوں میں کیونکہ ہیلڈ ٹیلی ویژن کے ہر پروگرام کو تقریبا میں دیکھتا رہتا ہوں سر آپ کی یہ جو کاوش ہے اور یہ جو آپ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ آگاہی ملتی ہے اس سے جانکاری جاننے کو ملتا ہے اس کا بہت شکریہ میری طرف سے خبور ناظرین کی طرف سے جو آپ کو فون کرتے ہیں لیکن فون ملنے ہی پاتا ٹیکنکل اشیز اب یہ مجھے بتائیے کہ جو موہ کا شرطان ہے موہ کے سرطان کا علاج تو آپ بتائیں گے جہاں میں یہ تنی ایونیس دیں گے کہ پنا پھلا جگہ جائیں تو یہ تمباکو نوشری ایک شخص میرے سامنے سے گزرا ہے وقت اب میرے زندگی میں سکسٹی سیون کا میں ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے بیچارے کو کہ نہ وہ بار کی چائے پیتا تھا نہ تمباکو کھاتا تھا نہ سویٹس کھاتا تھا لیکن اس کو بیچارے کو موہ کا سرطان خور چکا تھا وہ ہمارے پروسی ملک میں گیا تو اس کے بعد وہاں سے عراج کر کے آ گیا بلکل صحیح درستہ تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اگر تمباکو نوشی نہیں کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی کوئی نشان نہ کرے ملکول کا استعمال مطلب نہیں ہوتا ہے باوجود یہ کیسے ہو جاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی اس کے بھی اس مرض میں مفتلا ہو سکتے ہیں جی بلکل آپ آن ایر رہے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل ہوتا ہے ہم جب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کسی نشاہ آور چیز سے ہوتا ہے جس میں چھالیاں پان گھٹکا سگرٹ الکاہول یا کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ اس لیے کیونکہ جو زیادہ تر کینسر دیکھا جاتا ہے اس کا اس سے کنیکشن ہوتا ہے لیکن آپ کا بہت اچھا سوال ہے بغیر کسی کارسنوجن کے یا بغیر کسی ایجنٹ کے بھی مو کا کینسر ہو سکتا ہے اور وہ زیادہ تر جنیٹک ہوتا ہے جنیٹک کا مطلب کہ جنسی طور پر ہمارے اندر اس کی آپ پرون ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے جیسے آپ نے سنا ہوگا عورتوں میں بریسٹ کینسر کومن ہوتا ہے آدمیوں میں پروسٹیٹ کا ہوتا ہے کولن کا کینسر ہوتا ہے پیٹ کا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو یا آپ کسی ایسے محول میں رہتے ہو جہاں ریڈییشن آپ کو مل رہی ہو پھر بھی یہ کینسر ہو جاتے ہیں تو جنیٹکلی بھی آپ کو کچھ کینسر کے آپ you are more sensitive towards them and oral cancer میں بھی definitely ہم دیکھتے ہیں and I agree with you میں نے بھی دیکھا ہے I have patients in Pakistan not just Pakistan even abroad کہ جنہوں میں کچھ نہیں کیا تھا اور ان کو oral cancer ہو گیا تھا اس کے پیچھے reason ہے لیکن اس reason کو میں اس پروگرام میں تو نہیں سمجھاؤں گا P53 tumor suppressor genes اور بہت ٹیکنکل ہو جائیں گی باتیں جو کہ اس پروگرام کے scope سے باہر ہے but thank you very much for raising this question کیونکہ it is important for people to know کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم نے چھالیاں پان گھٹکا نہیں کھایا نسوار نہیں کھایا alcohol نہیں تو پھر ہمارے موں میں جو کچھ بھی ہے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں یہ غلط ہوگا approach and hence ایک specialist کے پاس جا کے proper طریقے سے معاینہ کرا کے اس کی diagnosis کروانا ضروری ہے thank you for the call اب ہم مزید آگے اپنے topic کے ساتھ بڑھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو treatment of oral cancer ہے وہ بہت complicated ہے in a way and simple بھی بہت ہے اس کی جو rules and regulations ہیں وہ بہت well established ہو چکی ہیں دنیا میں کیونکہ oral cancer ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو کہا WHO World Health Organization کے حساب سے top 10 میں تو تھائی اور کچھ ملکوں میں تو top 3 میں ہے تو اس کے تو protocols cancer research organizations مختلف دنیا میں اس کے protocols established ہیں لیکن جو اس میں doctors ہیں یا جو اس میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں اس میں established ہو چکے ہیں کچھ وہ doctors ہوتے ہیں جو interactive جن سے آپ کی regular میں ملاقات ہوگی وہ جیسے کہ surgeons ہیں definitely آپ اپنے surgeons سے ملیں گے اس کے علاوہ physicians ہوتے ہیں اگر آپ diabetic ہیں یا آپ hypertensive ہیں یا آپ کو kidney کا issue ہے لیکن آپ cancer ہو گیا تو ان doctors کو بھی آپ کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو surgeons جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں گے اس کے علاوہ oncologists ہوتے ہیں اگر آپ کیمو therapy ملے گی یا surgery سے پہلے شوائیں لگیں گی تو وہ بھی team کا حصہ بن جاتے اور ظاہر ہے بےہوشی کا جو doctor جس نے آپ کو بےہوشی دینی ہوتی ہے تو یہ تو وہ doctor ہو گئے جو definitely آپ کو بھی ملیں گے اور آپ سے ملیں گے ایک callر ہے اسلام جی جی oral cancer کے بارے میں اس سے ہٹ کے بارے میں کرنا چاہ رہے پہلے وہ والا پوچھ لیجے iritable bowel syndrome نہیں وہ تو ہمارے topic سے connected ہے ہی نہیں نہ ہمارے domain سے connected ہے مسوروں میں cancer ہو سکتا مسوروں کی وجہ سے cancer نہیں ہو سکتا اگر آپ کی کوئی چیز استعمال میں آئے جو آپ کے مسورے پہ بیٹھ کے مسوروں کو تبدیل کر دے تو مسوروں میں cancer ہو سکتا ہے لیکن مسورے cancer نہیں cause کر سکتے دیکھیں جو cancer causing agents ہیں چھالیاں پان گھٹکا نسوار سگرٹ شیشہ الکوہول ان کے استعمال خاص طور پر ایشن پاپیلیشن میں we should be very careful کہ ہم نہ کریں اور اس کے علاوہ اپنے مسوروں کو جتنا ہم strong بنا سکتے through the use of vitamins folate b12 اس طرح کی جو غزا ہوتی ہے وہ ہمارے مسوروں کیلئے بہت بہتر ہو سکتے ہماری اچھی vitamin quantity جس میں iron b12 یہ ہری سبزیاں juices اس طرح کی چیزیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے مسوروں کے لئے ٹھیک ہے thank you for calling us good question جی اب very quickly interactive doctors کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ non interactive doctors کون ہوں گے جن سے شاید کہتے ہیں اور اگر ہم نے غزہ کیلئے direct tube ڈال دی آپ کے پیٹ میں تو جس کو PEG کہتے ہیں پی ای جی تو وہ gastroenterologist doctors ڈالتے ہیں ضروری نہیں کہ ان تین ڈاکٹروں سے آپ کی ملاقات ہو لیکن یہ بھی آپ کی treatment کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو خواتین حضرات break لے لیتے ہیں اور break کے بعد آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتے یں take a short break thank you